تو اللہ اپنی بار آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبہ خیر خواہی کا جذبہ کسی کا دل میں حسد نہ ہو جرم نہ ہو ہم بات جب کوئی کاروبار میں آگے بڑھ گیا تو نہیں حسد نہیں کرنا ہے میرے حضرت سے صحیح پوچھے لگے بات ساتھی کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں دل میں جرم محسوس ہوتی ہے حسد محسوس ہوتا ہے کیا کروں حضرت فرمائے لگے نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کاروبار میں اور برکاتہ فرمائے ان کے پڑھنے پڑھانے میں اور برکاتہ فرمائے کیا معلوم کہ آپ کی دعا ان کے حق مقبول ہو گئی کام وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا یہ ہے کیا دیں ایسا علاج بتلا ہے حضرت سے پھر پوچھا کہ حرم میں دعا تو کر رہوں لیکن سوئی آپ کی چھو رہی اب بھی جرم محسوس ہوتی ہے تو فرمائے لگے یہ غیر افتیاری ہے یہ معاف ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں آپ اپنی گواہ کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دن ساتھ ہوں گے وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی بڑھوں کے پاس یہی تو دن کی دعا ملتی ہے یارتہ اپنے مدروں کے قدموں میں اللہ مجھے بھی اللہ تعالی توفیہ تا فرمائے اللہ ہمارے سب بھائیوں کی دنیا آفت اللہ ہر خوشی سے بھر دے ہم سب کے سب رستے میں ہیں یہ جہاں رہے ہیں یہ منزل نہیں ہے آپ دیکھ لیں سو سال پہلے لہو شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور پچاس سار سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوا اب آخر سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہنچنا ہے ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے جنت میں پہنچنا ہے راستے میں اللہ بھٹکنے سے معفو فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اللہ اپنے نئے درستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اپنی پانچ وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اپنی حق حلال کی روزی میرے حضرے فرمائے لگیں حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے دال لوٹی سے گزارہ چاہ جائے گزارہ کر لینا آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کر دیں گے اللہ ہمارے سب بدروں کو بھائیوں کو رزق حلال واپر نصیب فرمائے خوب برکتوں سے نوازے زبان سے جھوٹ بولے سے بچے غیبت سے بچے چول خوری سے بچے ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش کر کے یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لئے کھڑے ہیں اللہ ہم سب کو توفی نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین